السلام علیکم دوستو اس وقت ڈگ ڈول کے مقام پر رامبن میں جو لینڈ سلائٹز ہو رہی ہیں میسیو لینڈ سلائٹز وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں دونوں طرف سے اس پار سے بھی اور اس پار سے بھی آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں لوگ کس طرح سے اپنی جان کے ساتھ کھلوار کر کے جو ہے لینڈ سلائٹ اپرون ایریا میں بھاگ رہے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اوپر سے سلائٹ آ رہی ہے اور دیکھیں آپ لوگ کتنے مطلب یہ جہالیت کا ثبوت دے رہے ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جہاں پہ یہ زیرو پوائنٹ ہے اس کا یہاں پہ آپ کو ایک بھی ایک بھی ٹریفک کپ جو ہے زیرو پوائنٹ پہ وہ ٹریفک کا نہیں دکھے گا یہ آپ کو میں زیرو پوائنٹ دکھا رہا ہوں جہاں پہ آج لینڈ سلائٹز کی وجہ سے جو ہے وہ پورا ہمارا جمعو شرنگر ہائیوے جو ہے وہ بند ہے اور پچھلے سات دن سے غالباً ایسا ہی چل رہا تھا یہاں پر اور ہزاروں کی تعداد میں روزدار اور یہاں پہ جو کمیوٹرز ہیں وہ پریشان ہیں اور سلائڈنگ بار بار صاف کی جا رہی ہے اور بار بار دوبارہ سلائڈ آ رہی ہے اور لوگ اپنی جانوں پر کھیل کے جو ہے وہ اس منزلت کو یا اس جو یہ چھوٹا سا ایک پورشن ہے اس کو ایک آر پار جا رہے ہیں اس کے جو خطرے سے خالی بالکل بھی نہیں ہیں لیکن کب تک ہم لوگوں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا اب یہ دیکھیں کہ اس وقت میں آپ کو اگر کمیوٹرز کی لائن دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں یہ بالکل زیرو پوائنٹ جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں جہاں پر ابھی جو ہے وہ یہاں پر میسیب لینڈ سلائڈز ہو رہی ہیں لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے نظارہ کہ کس طرح سے لوگ اپنی جانوں پر کھیل کے جو ہے زبردستی گاڑیاں نکال رہے ہیں اور وہ دیکھیں سلائڈ آ رہی ہے لوگ فاس رہے ہیں کبھی بیک کرتے ہیں گاڑی کبھی آگے کرتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں وہ اوپر سے سلائڈ آئی اور ہارن سے زیادہ یہ دیکھیں آپ یہ ڈگ ڈول رام بان میں آئی سے قتم اور یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو یہاں پر لوگ سٹینڈڈ پیسنجرز ہیں یہ دیکھیں یہ ہیں جو کشمیر ٹو ورڈز جمہوں تھے اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی تو آپ کو یہ دیکھے گا کہ لوگ جو ہے بہت زیادہ پریشان بھی ہیں کیونکہ مائے سیام کے رمضان کے مہینے میں اس طرح کی کنجشنز جو ہیں وہ لوگوں کو بہت پریشان بھی کرتے ہیں کیونکہ اور ایک دیکھیں آپ ایک جو جیسی بھی ہے وہ ملوے کے نیچے آگے جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا راستہ تھرو کی ہے لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ ابھی سیف ہے ریزن بینگ کے ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں اور بار بار سلائٹز ہو رہی ہیں یہ دیکھیں آپ اور مائے سیام میں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں اور ہم بھی جو ہے اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ پچھلے سات سات دن سے لوگ جو ہیں فسے ہوئے تھے پچھلے تین تین دن سے لوگ فسے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ نہیں یہ مغل روڈ نہیں ہے ممتاز بھئی یہ جمو سیری نگر ہائی وے ہے اور اس وقت یہ رامبن ڈگ ڈڈول یہ دیکھیں پھر پار تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ پوری جہاں جہاں آپ کی نظر پڑے گی وہاں تک گاڑیاں ہی گاڑیاں اور لوگ جو ہے وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں اس وقت تو یہ دیکھیں اپنے زندگی کے ساتھ خیل میں لوگ کیسے جو ہے اس سلائیڈ کو پراہ کر رہے ہیں اب یہ کسی لائیبیلٹی ہے کہ لوگوں کو صحیح کسیج دیا جائے صرف دو روپے ہماری گورنگوار دیکھیں بلکل ٹرک روپے ہو رہے ہیں وہ ٹرک کے اوپر ہو رہی ہیں لیکن صرف بہرا بھاہ رہے ہیں لوگ جو ہے پریشانی کے مارے جو ہے جو ہے وہ دھوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے اسے دھو دھو جن سے یہاں پر پسے ہوئے ہیں اور سرل ڈریور تو ساتھ ساتھ آتا جن سے یہاں پہیں ہیں اسے آپ نظر لگائیے کہ ہماری ٹلیسک روزتہ اتنی افتی ہے اور دونوں طرف سے آپ نے یہ ٹلیسک جائم ہے اگر روز جو ہے وہ جمعوں سے سلی نظرتہ ہے اور وہ دیکھیں فلیس سلائز آ رہی ہیں اگر میں آپ کو چکاؤں گا یہ دیکھیں فلیس سلائز جو آ رہی ہیں یہ دیکھیں فلیس سلائز جو آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں صرف جو ہے یہ سکرس کر رہا ہے ان کو فلیس کو اور یہاں پہ سب سے زیادہ خدرہ مجید لگتا ہے وہ تھوٹی گھاڑیوں کے لیے اور اگر کوئی بھی نخصان ہوتا ہے اس کے لیے کون ذنہ وار ہے یہ دیکھیں آگے لوگ بھی جسٹ نہیں دیا ہے بہت زیادہ حاضر جبتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ فلیس ہے یہ اللہ یہ دیکھیں یہ کون ذنہ وار ہے دیکھیں 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 اور کے دنہوں میں بہت زندہ سلائیڈنگ ہو رہی ہی ہے یہودہ کا نام ہی لے جہئی ہے لوگ دو دو تین دن سے یہ و legends chyba پر گند ہیں جبھیں دیکھیں دیکھیں دے seen دیوں میں جیسٹ نہیں لے لی لوگو ركم کا نام لے لے رہی ہی ہے لوگ اپنی جانوں پر کھیل گئے اسے خراس کر نیمین کے بہت زیادہ چیلنجی ہے اور یہ دیکھیں بہت بہت پسر یہ اگر آپ پسر ہے بہت مجھتا ہے اگر آپ کو نہیں کرنے یہ دیکھیں یہ پورا سلایڈ پرون ایریا جو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بالکل زفر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کو اپنی مدد آپ کرنی چاہیے لیکن پچھلے سات سات دن سے جو لوگ یہاں پر فسے ہوئے ہیں تو شاید ہماری انتظامیاں کی بھی کوئی ذمہ باری بنتی ہے کہ وہ ایڈویکیٹ مشینری جو ہے وہ یہاں پر رکھے تاکہ زیادہ جام نہ ہو اور ہم لوگ جب سروے کرتے ہیں کروڑوں روپیہ اپنے سروے پر خرچ کرتے ہیں ڈی پی آرز پر خرچ کرتے ہیں ان روڈ پروجیکٹس کے تو بعد میں یہ کیسے مطلب یہ مطلب ایسا کیا سروے ہوتا ہے کہ ہر روڈ پر جو ہے وہ سلائیڈ ہے پورے گریٹر پیر پنجال کے چناب ریجن میں تو یہ بہت انفورچنیٹ ہے یہ دیکھیں آپ اور لوگ جو ہے اپنی جانوں پر کھیل کے جو ہے دھوڑ کے یہاں سے آگے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور بہت زبردہ سلائیڈنگ کافی دیر سے یہاں پر ہو رہی تھی یا بھلکی ہلکی بھوندہ باندھی بھی ہونا شروع ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ بھلکی بھول منابر ایڈمیٹریشن کو چاہیے بھی ہے روڑوں کی آلت بھی خستا ہے یہ دیکھیں آپ اور مجھے ایرانی ہوتی ہے جن پروجیکٹس پہ ہم ہزاروں کروڑ روڑے کرچتے ہیں اور ہزاروں کروڑ کرچنے کے بعد بھی اگر ہم ایسے پروجیکٹس بنا رہے ہیں تو ہماری شیٹ کو ہم کی طرف لے کے جارے ہیں اور کونسی ایجنسیز ہیں جو ان کاموں کو ایڈیٹیوٹ کر رہی ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب تک یہاں پر اور بڑا توسان مجھام میں لوڑ دیا ہے مجھام میں کو روڑ دیکھیں درائیورو آگے ہیں گڑھے ہو ساڑی کی تشید کو لے کے بیار ہے موسیقی 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 یہ کنڈیشنز ہیں نیر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں موسیقی 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 میری گزارش رہے گی گورنم انتظامیاں سے کہ وہ لوگوں کے حال پہ ترس کھائیں اور کوئی ایسا معقول انتظام کریں کہ لوگوں کو پریشانی کا پریشان نہ ہونا پڑے